اسلام علیکم ویلکم ویلکم ایک کچن لاشٹال میں طیبہ فرقی طرف سے میری پیارے 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 ویورز کو موسٹ ویلکم لا الہا اللہ یا رزقو میں یہ شاہو بے گھری سب آمین سبح آمین اسی دعا کے ساتھ کرتی ہیں جو زبردستی یونیک سی ڈیفرنسی ریسپی کا آغاز تو آج میں اپنے چاہنے والوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے اپنے فرنس کے لیے ایک مزدہ سی ڈیفرنسی ریسپی لے کے ہیں تو آج کی میری ریسپی بہت ہی مزدیک اور انٹرسٹنگ سی ریسپی ہے تو آپ میری ویڈیو کو اور اس کا سکپ مت کیجئے گا لاس تک دیکھئے گا تو یہ بہت ہی مزدیکی ریسپی ہے تو اس میں میں استعمال کروں گی گاجر جو بریک میں نے چوب کی ہوئی ہے پیاز شملا میرچ ٹوماٹر اور سبز میرچ یہ ساری چیزیں میں نے بریک بریک چوب کی ہیں اور انڈے جائیں گے اس ریسپی میں دو عدد ہم انڈے ڈالیں گے یہ بہت ہی ہی ہیلڈی ریسپی ہے تو اس کے لیے ہم بریڈ کا استعمال بھی کریں گے اور یہ جو ہمارا جو بریک فیسٹ ہے وہ بہت مزے کا بنے گا تو اس کی میں نے یوں کٹنگ کی آپ لوگوں کے سامنے میں نے فریم بنایا اس میں سے یہ جو ایک پیس میں نے نکال کے رکھ دیا ہے ایسا ہم نے فریم تیار کرنا ہے اور یہ دیکھیں میں ایک دفعہ آپ کے سامنے پھر فریم بناوں گی جو کیسے میں نے تیار کیا اگر آپ کے پاس کوئی سچا نہیں ہے تو نو ٹینشن ہم لیں گے گلاس اور گلاس کی مدد سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے دیکھیں ہم گلاس رکھے یوں ہلکا سا اس کو پریس کریں گے گھمائیں گے پریس کر کے تو یہ ہمارا جو فریم ہے بن جائے گا تو اس میں ہم اپنا مزے داسا ڈیفرنسا جو سینڈوچ بنائیں گے بچوں کی لیے یہ بہت ہی مزے کا ہیلڈی ناشتہ ہے آپ بچوں کو لنچ میں دیں سنیکس میں کھائیں بریک فاسٹ میں دیں جب چاہیں بنائیں مزے سے کھائیں لیکن اس کا فیڈ بیک مجھے لازمی دیجئے گا اور اس کی جو پیکل انسٹاگرام پر مجھے شیئر کیجئے گا تو جناب اب ہم پھینٹیں گے انڈے انڈو جو ہم ہم نے میں نے دو لیے ہیں اگر آپ نے زیادہ بنانے ہیں جتنے آپ نے زیادہ بنانا ہے اتنی چیزوں کا جو آپ استعمال زیادہ کر لیں انڈو ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے اور اس کو ہم نے اس میں ہم نے ڈالنے ہے کالی مرچ ڈالنی ہے بریک پیسی ہوئی اور اس میں ہم ڈالیں گے نمک اس میں زیادہ سپائسز نہیں ڈالنے یہ بلکل جو نا ہلکا سا جو ہم نے جو بریک فاسٹ ہے بنانا ہے کیونکہ بچوں نے کھانا ہے بنچوں کو میں نے لنچ میں دینا ہے تو اس لئے میں اس میں نہیں ڈال رہی اگر آپ نے اس میں کوئی سپائسز ڈالنی ہے سرخ مست ڈالنی ہے وہ ڈال سکتے ہیں تو جیسے میں نے دوسرا ایک جو اس میں سے جو ایک پیس نکلا ہے اس کا سینڈوچ بنایا ہے اس کو میں نے زیادہ سپائسی بنائے ہوا تو اس میں آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اگر خود کھانا ہے بچوں نے کھانا ہے تو پھر اس میں نہ ڈالیں تو اب ہم اس میں ڈال لیں گے اپنی چوپ کی ہوئی ساری سبزیاں ایک ایک چمچ میں نے ڈال لی ہے ساری سبزیاں تو دوستو اگر چینل پر اپنے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہنے والی میری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹس کر دیں یہ آپ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے اور آپ کے اپنا پن ہوتا ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اچھا سکھا رہی ہوں تو لازمی لازمی میری ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس کریں میں آپ لوگوں کے کمنٹس کا جواب دیتی ہوں تو اگر آپ میرے ساتھ ایسی کوئی نیکسی ڈیفرنسی ریسپی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گی ویسے بھی میرا انسٹاگرام آئی کیچن لائف سٹائل کے نام سے ہے تو آپ اپنی جو ریسپی ہیں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں تو آپ کی ریسپی میں آپ کے نام کے ساتھ اناؤنس کروں گی اور بناؤں گی اگر آپ جس کی ریسپی پہ زیادہ لائک آئیں گے اس کو گفٹ بھی ملے گا انشاءاللہ تو جناب ہمارا جو مکچر ہے بلکل ریڈی ہے اب ہم پین لیں گے پین میں آئل ڈالیں گے آئل کو ہم گرم کریں گے مزے کی بات ہے کہ اس ریسپی میں زیادہ آئل کا استعمال نہیں ہوتا جو آئل نہیں کھاتے ان کے لیے یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے تو یہ دیکھیں اب ہم اس میں رکھ دیں گے اپنی بریڈ اور بریڈ جو مکچر ہم نے ریڈی کیا ہوئے چمچ کی مدر سے ہم اس میں ڈال دیں گے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے ہم نے ایسے اس کو اس میں ڈال دینا ہے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری ڈیفرنس جو سینڈویچ ہے بنے گا تو اس کا لک جو ہے نا جب چینج ہو جائے گا تو بچے بہت شوک سے کھائیں گے بچے کھائیں گے بڑے کھائیں گے مہمانوں کو کھلائیں خود کھائیں اور سب سے داد بٹو رہے اور مجھے بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا گفٹ ملا ہے کیا نام ملا ہے کیا شاباش ملی ہے آپ نے ایسی نئی سی جو ڈیفرنسی جو ریسپی ہے وہ بنائی ہے تو یہ دیکھیں جناب ہمارا جو سینڈویچ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور جب اس کی سائیڈ چی کلر ہلکا سا ہمیں پتا چلے کہ جو چینج ہو گیا تو پھر اس کی ہم نے سائیڈ چینج کر دیئے دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارا جو سینڈویچ ہے بلکل ریڈی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے ہی نیچے سے بلکل نہیں جلا بلکل ریڈی ہے اور یہ دیکھیں میں اس کی اوپر چیز ڈار رہی ہوں میں نے ایسی چیزی ایک ٹوست کی ریسیپی بھی دی ہوئی ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو اب میں اس کی اوپر جو چیز ڈالنے کے بعد شملہ میرچ اور جو بری کٹی ہوئی ہے چوب کی ہوئی ہے گاجر وہ ڈال دوں گی یہ دیکھیں ہمارے جو سینڈویچ ہے اس کا لک چینج ہو گیا ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں چیز تو ڈال دیں ایسے ہی بنالیں ایسے بھی بہت اچھے گا بنے گا تو یہ میں آپ کو مختلف سٹائل میں جو سینڈویچ بنانا سکھا رہی ہوں تو یہ اس سے میری جو کاوش ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیں اور مجھے بھی بتائیں کیونکہ یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ریسیپیز ہوتی ہیں چیزیں تو وہ ہی ہوتی ہیں سمان وہ ہی ہوتا ہے سب کچھ وہ ہی ہوتا ہے مسالے وہ ہی ہوتے ہیں لیکن بنانے کا سٹائل اور لک جو چینج ہو جائے تو گھر والے سارے خوش ہو جاتے ہیں سیاہ عام لوگوں کو داد بھی مل جاتی ہے تو جب داد ملے تو میں کہہ رہی ہوں کہ سارے دن کی جو تھکاوٹ ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے جب آپ کی کھانے کی کوئی تعریف کرتا ہے نا تو کیا یہ بات ہے اب اس کو ہم دھام کے رکھیں گے تو دھام کے ہم نے بس اتنے رکھنا ہے کہ جو ہماری چیزیں وہ میلٹ ہو جائے تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری جو چیزیں بالکل میلٹ ہو گئی ہے اور ہمارا جو سینڈویچ ہے بالکل ریڈی ہے یہ دیکھیں الحمدللہ اور پین دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل پلین ہے ساف ہے بلکل نیچے سے ہمارا جو پینہ نہیں ڈالا جلا نہیں ہے سوری تو اب ہمیں ایک اور پین بنا لیں گے فریم اس کو میں نے چورس کٹنگ کی ہے اس کی اور بچا ہوا جو میٹیریل ہے ہم اس میں ڈال دیں گے یعنی کہ ایک انڈے میں اور اتنی میٹیریل میں ہمارے جو تین سیڈویچ ہے بالکل ریڈی ہو گئے ہیں تو یہ بہت ہی ایزی بنتے ہیں اور بنانے میں بھی بہت آسان ہے اور کھانے میں بھی بچے جل جل ہی کھا جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم اس کی اوپر بھی چیز ڈال دیں گے اور اس کا جو بچا ہوا پیس ہے اسی کی اوپر رکھ دیں گے اگر آپ نے دوسرے سٹائل میں اگر آپ نے اگر نیکسٹ آپ وہ نہیں کوئی ریسیپی بنانا چاہتے سینڈویچ کی یا ٹائم نہیں ہے تو ہم اسی کی اوپر بھی رکھ سکتے ہیں یہ والا جو کٹا ہوا پیس ہے تو یہ بھی میں آپ سے لیکن جو میں نے گول کٹنگ کی ہوئے اس کا جو میں سینڈویچ ایک لہذا طریقے سے بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی یہ دیکھیں اب اس کے اوپر میں گریٹ کر کے چیز ڈال دوں گی اور اس کا جو بچا ہوا پیس ہے کٹنگ کی ہوا پیس ہے وہ بھی اس کے اوپر رکھ دوں گی تو اس کا اس سے ہمارا جو پیس ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوگا اس کو دیں گے ہاتھ سے ہم پکڑ کے اس کو ایسا سے یوں رکھیں گے ماشاءاللہ سے دیکھ لیں بلکل نیچے سے جو ہمارا سینڈویچ ہے بلکل نہیں جلا بہت ہی اچھے طریقے سے جو پرفیکٹ طریقے سے جو ہمارا سینڈویچ ہے روست ہوئے تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے جو سینڈویچ ہے بلکل ریڈی ہیں آتھ چلتے ہیں اس کی فائنل لوگ کی طرف تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے تین طریقوں سے بتایا آپ کو ایک میں میں نے چیز لگائی ہے ایک میں میں نے چیز نہیں لگائی اور ایک کا جو فریم ہے وہ میں نے دوبارہ رکھ کے اس کو اس کے اوپر پریس کر دیا ہے تو امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو پسند ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور دھیر ساری دعائیں دیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاء اللہ میں نے اب اس کی کٹنگ بھی کر لی ہے آپ دیکھیں اس کی کٹنگ جو ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو کر کے دکھا دیا آپ جیسے جو مرضی جو سٹائل میں مرضی رکھ لیں جو جیسے کٹنگ کرنا چاہتے ہیں کر لیں لیکن میں نے یہ کٹنگ کر کے آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بلکل جو ہمارا